بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیپ فیملی امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے پس کلاس ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہوم فریش فوڈ کوکنگ چینل آج میں آپ کے لئے لے کر رہی ہوں بہت سپیشل ریسپی تلبینہ کی تلبینہ یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں ہوتا گیا ہے جو کہ دلیے کو کہا جاتا ہے جو پٹھوں کو مضبوط اور غم کو دور کرتا ہے اور سب سے پیاری اور خوبصورت بات کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے اس لئے اس کو تلبینہ کہا جاتا ہے تو چلی آئے یہ بنانا شروع کرتے ہیں یہ کس طرح تیار ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے پھل کریم دودھ دے لیا ہے میں نے بلائی نہیں اتاری دودھ کے اوپر سے اس کو اسی طرح میں بوائل کروں گی ساری سائڈوں سے اچھی طرح آپ ساف کر لیں یہ بہت ہی زبردست ریسپی تیار ہوتی ہے یہاں پہ میں نے جو کا دلیا لے لیا ہے اس کو میں نے ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سا بھاریک کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے مکس ڈرائی فرود لیا ہے بادام کاجو سونف جو جو آپ ڈالنا چاہتے ہیں اپنی چوائس کے مطابق چاروں مغز آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ دودھ بوائل ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اب اس کے اندر دلیا شامل کر دیں گے چینیس ویزور ڈال دیں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ویسکی مدد سے اگر آپ اس کو پکائیں گے تو بہت ہی زبردست یہ ریڈی ہوگا دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا تیار ہوا ہے آپ یہاں پہ ڈرائی فرود ایڈ کر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم سے کمزوری اور تھکاوٹ اس طرح اتار دیتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے گندگی اتر جاتی ہے اسی طرح تلبینہ کھانے سے کمزوری اور تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست تیار ہو گیا اس کو آپ ضرور بنا کر کھایا کریں اپنے گزا میں شامل کیا کریں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارا تلبینہ بلکل تیار ہو چکا ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امیج کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی بہت پسند رہی ہوگا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ